بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی قدر اس سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ اگر پاک کپڑے ناپاک جسم کے اوپر پہن لیے جائیں تو اس کا شریح حکم کیا ہے اس مسئلے کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ کپڑے پاک ہیں اور جسم ناپاک ہے اور ناپاک جسم کے اوپر اگر پاک کپڑے پہن لیے گئے ہیں تو پہلی صورت میں اگر جسم خوشک ہے اور کپڑے بھی خوشک ہیں گیلے نہیں ہیں تو پھر تو درست ہے پھر کپڑے پاک رہیں گے مگر جسم جو ہے وہ ناپاک پہلے بھی تھا وہ ناپاک ہی رہے گا مگر کپڑے جو ہیں وہ پاک رہیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ کپڑے پاک ہیں خوشک ہیں مگر جسم گیلا ہے یعنی کہ جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے وہ گیلی ہے ابھی اس کے اندر تری موجود ہے اور اس کے اوپر اگر کپڑے پہن لیے گئے تو وہ نجاست چونکہ گیلی ہے اگر وہ گیلی ہے تو وہ کپڑوں کے ساتھ لگ جائے گی لہٰذا کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے تیسری صورت یہ ہے کہ کپڑے پہن لیے گئے کپڑے بھی خوشک تھے جسم بھی خوشک تھا مگر کپڑے پہننے کے بعد جسم کے اوپر پانی گر گیا اور پانی جسم کے اسی حصے کے اوپر گرا جس حصے کے اوپر ناپاکی یا نجاست لگی ہوئی تھی تو ظاہر ہے جب اس حصے کے اوپر پانی گرا تو وہ کپڑوں کے ذریعے اس نجاست تک پہنچ گیا جب اس نجاست تک پہنچے گا تو وہ نجاست اس پانی کے ذریعے اس کو لگ جائے گی تو لہٰذا پھر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے ایک صورت یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہیں مگر جسم پاک ہے تو اس میں بھی اگر دونوں چیزیں خوشک ہیں کپڑے بھی خوشک ہیں اور جسم بھی خوشک ہے تو پھر تو درست ہے پھر جسم ناپاک نہیں ہوگا اور اگر خوشک کپڑے جو ناپاک ہیں وہ پاک جسم کے اوپر پہن لیے گئے اور پہننے کے بعد جہاں سے کپڑے ناپاک ہیں وہاں پہ پانی گر گیا اور وہ پانی جسم تک پہنچ گیا تو پھر جسم بھی ناپاک ہو جائے گا اور صرف اس متاثرہ حصے کو پاک کرنا یہ لازم ہوگا